سیکٹر ایٹین اے شالتیف ٹاؤن اسکیم پیتیس ملیر میں قبضوں کا معاملہ عدالت نے نیا اوپریشن کرنے کا حکم دے دیا سن ہائی کورٹ میں کیس کی سماک کیا دوران عدالت نے استفسار کیا کہ چیف سیکیٹری کی ریپورٹ کہاں ہے داکٹر لیا کا تبلو کنسلٹنٹ لاؤچو چیف سیکیٹری عدالت میں پیش ہوئے جسٹس ردیم افتر نے سوال کیا کہ چیف سیکیٹری کو ہدایات تھی کب عمل کروائیں گے نمائندہ چیف سیکیٹری نے بتایا کہ تجاوزات کے خاتمے سے متعلق اجلاس ہو چکا ہے منٹس موجود ہیں فیصلے پر عمل درامت ایک ماہ میں کر لیا جائے گا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے علالہ سے درخواست کی کہ اوپریشن کرنا پڑتا ہے ایک ماہ محلت دی جائے جسٹس ندیم اختر نے کہا کہ کس چیز کی محلت دیں اوپریشن کی ہدایت تو پہلے دے چکے ہیں بعد ازا عدالت نے شالاتیف ٹاؤن میں تمام قبضے ختم کرانے کا حکم دیتے ہوئے چیف سیکیٹری کو براہ راست 21 دسمبر تک رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی واضح رہے کہ محمد عثمان کی جانب سے درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ قبضے والی ارازی پر ایم ڈی جس میں موقف اپنایا ہے